وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيُّكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْنِتُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَوُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْخُسُوقَ وَالْعِسِيَانَ أُولَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ صَلَمْ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صامحیم مخترم جیوے جیوے قیامت قریب آ رہی اسے طرح ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ نئے رنگ اور نئے انداز دے اندر ظہور پذیر ہو رہے فتنے دامانہ ہوں گے ہر او قول ہر او عمل جڑا انسان نو دینِ اسلام تو دور کر دے جیدونا اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نو محوظ کیتا ہے او دو تو کفار دیاں اے سالشاں رئیانے کہ لوگاں نو اسلام اور ایمان تو دور کر دیتا جائے پہلے نبیان تھی نبوت اعلان تھی بھی کافرانے اے ہوئی حربہ استعمال کیتا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال بھی کافرانے اے ہوئی سلوک کرندی کوشش کی تھی ہر پراپے گھنڈا کیتا ہے ہر سازش ہونا کیتی کہ لوگ نبی علیہ السلام تھی ایمان نہ لیان بلکہ کفر اور شرک تھی زندگی گزار دیاں گزار دیاں اسے حالت اندر اے نادی موت ہو جائے بڑے بڑے انہ حربے استعمال کیتے ہیں نبی علیہ السلام نو کانے مارے آپ نو جٹلایا آپ نو عذیتاں بجائیاں تکلیفاں دیتی ہیں جدو آپ نو تکلیفاں دے کے بے بس ہو گیا تو نبی علیہ السلام تھی ایمان لیان والے لوگاں نو پریشان کرنا شروع گا دیتا کہ جدو عام سادہ لوگ وکھن گے کہ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑن دے نال کنیاں تکلیفاں ہوں دیانے تو لوگ مسلمان نہیں ہوں گے ایمان قبول نہیں کرنے لیکن انہ دیے سازش اللہ نے نقام کی تھی لوگ نبی علیہ السلام دے نال جڑ دے گئے تو بہرحال جو میں دسنا چاہنا جس بات دی طرف میں توجہ دے لانا چاہنا او دوں دے ابو جال ابو لاو اطبہ شہبہ اے چھوٹی دے جڑے کافر نے انہ دیوی سازش اے ہی شی کہ نبی علیہ السلام تو صحابہ نو دور کر دیتا جائے اور جمیں جمیں قیامت قریب آ رہی ہے اج دے فتنہ پرور ابو جال دی نسل دے لوگ جڑے نے انہ دی اے ہوئی کوشش ہے کہ نبی پاگ دے صحابہ دین تو دور کر دیتے جان ایسا فتنہ کھڑا کیتا جائے ایسا پراپے گنڈا کیتا جائے ایسے الفاظ دے نال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین تے زبان ترازی کیتی جائے کہ لوگان دے ذہن اندر انہ دے بارے بعد گمانیاں پیدا ہو جان اور صحابہ نو اچھا نہ سمجن ایمان والا نہ سمجن تو دین دی امارت گر فتنے تو بڑے بڑے سن اے فتنہ شروع تے اودوں دا ہی ہویا سی لیکن فتنہ اس وقت اپنے اصلی روپ اندر سی پتا لگ دا سی یہ لوگ فاضے طور تے صحابہ دے دشمن دین دے دشمن کفر دا اعلان کرن والے چٹے ننگے کافر نے جڑے اس قسم دے فتنے دا شکار نے اس قسم دا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے لیکن جو ہی دور گزردہ گیا دنیاوی لحاظ نہ جویں ترقییاں ہندیاں گئیاں اے فتنہ بھی ترقی بکڑ گیا اور اے فتنے نے بھی نوہ رنگ اور نئی جدت اختیار کر لئی کہ اونا ظالمہ بدبختہ نے اسلام دا لباتا ہو رہا اوپر تو اے ثابت کی تا اسی بڑے مسلمانا اور اسی حقیقی محبہ اہلِ بیعت دے اسی جنام حقیقی محبہ سے آبا دے اے فلان سے ابھی اندر ہے کمیسی اے فلان سے ابھی اندر ہے کمیسی اے اصل محبتے کے سے آبادیاں غلطیاں بیان کیتیاں جان وہ نہ تے کیچڑ اچھا لیا جائے ظاہری لباتے اوڑے اور اندرو زہر اگلیا صحابہ دے خلاف اپنی خواست دا اظہار کی تا اے انتہائی فتنے دا خطرناک شکلے اور خطرناک صورت اور انہوں نبی علیہ السلام نے قیامت دی نشانی قرار دیتا ہے صحیح البخاری اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیتا ہے باب ما جاء فی من يستحل الخمر ویسمیہ بغیر اسمیہ فرمایا قیامت کریم لوگ شراب نو حلال کرنگے تیگو دا نام بدل کے حلال کرنگے پھر حدیث ذکر کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خمرہ والمعازف کہ قیامت دے قریب فتنے آدھا ایسا دور ہوئے گا اللہ دیاں حرام کردہ چیزان دے نام بدل کے انہوں حلال کر دیتا جائے گا اور انہوں این اسلام اور این پاکیزہ چیزان بنا دیتا جائے گا پھر آپ نے کچھ نام بھی ذکر فرمائے فرمایا زناکاری تے بدکاری نو حلال کر دیتا جائے گا نام بدل کے اے انجوائیمنٹے اے تفریدہ موقع ہے دنیا چار تے آڑے دیتی زندگی ہے میرا جسم میری مرضی نام بدل کے زنا نو حلال کیتا جائے گا نارا تے بڑا پرکشش ہے نا نام تے بڑا میرا جسم میری مرضی زناکاری نو حلال کیتا جائے گا فرمایا والحریرہ ریشن نو حلال کر لیا جائے گا والخمرہ شراب نو حرام کر لیا جائے گا کننہیں نام بدل کر دے شراب نو حلال کرن دے ایسے ایسے نام راخل ہے کہ اوپر جناب اچھا لیبل حلال لیبل اندر سارا زہر شراب حرام ہمارا نام بدل کے حرام کیتا جائے گا ایسے طرح والمعازف گانے بجان دے جنے علات نے مسیقی نو حلال کیتا جائے گا نام بدل بدل کے ایسے طرح ایس فتنہ جو صحابہ دے غلاب دشمنی سی اسلام دے غلاب دشمنی سی خدا نام بدل کے انو حلال کر دیتا گیا کتے نارا ماریا گیا اے محبے اہلِ بیعتے کتے نارا ماریا گیا اے میں فرقیاں دیاں دکاننا بند کر کے میں ایک قوم جڑھنا اچھا تے درست سبق دے رہے ہیں کتے اے نارا ماریا گیا مولویاں تے ساری عمر کاریاں کرائیاں نے میں حقیقت بیان کرنا کتے اے نارا ماریا گیا جی پوری دنیا تے حوالہ کوئی نہیں دیندہ سارے حوالے ہی میں دیندہ نام اے تے جدو پچھیا جائے کہ تُسا اے فلان گل کیتی تھی کہ صلحِ حسندیاں شرطہ زن اے دہی دلیل کیئے وہ تُسی سندہ دے چکراج پہ گئے ہو سندہ دیتے ضرورت ہی کوئی نہیں اتے نہ کیئے حوالے میں دینا مولویاں کاری کاریئے میں اثر محبہ اہلِ بیعتا تے انچوٹیاں تے من کرتر واہتا بغیر سنتے موضوع تے من کرتر واہتا اور کتنے لوگ اس فدنے دا شکار ہو گئے اس وجہ تو کہ نام بدل کے انہوں حلال کر دیتا گیا اور معاشرے دی عموماً کیفیتی ہے لوگ گمراہ ہندے ہی بڑی جلدی کمنا نام بدل شرق دا نام معرفت رکھ دیتا گیا جیسے شرق دا نام معرفت رکھنا ہے تے لوگاں شرق تو توبہ کرنی وہ نہ کہنا ہے اصل پہچانی ہے حلول دا کی دا وحدت الوجود دا کی دا صوبیاء اور تصوف دا کی دا اتنے اتنے دندے اقیدے جو شرق دا مبنی سن وہ دا نام معرفت رکھ کے لوگاں نو شرق دے لگایا گیا بیدت دا فتنہ کھڑا کیتا گیا تے نام محبت دا نام عشق دا بیدت نو محبت تے عشق دا نیبل چاڑ کے انہوں حلال کر دیتا گیا تکلید دا نام بدل کے انہوں سرات مستقیم ادارے دا نام دے دیتا گیا کیا تکلید بھی سرات مستقیم ہو سکتی ہے نام راکھ دیتا گیا سرات مستقیم اور اندر سارا درز فقہ ہنفی دا فقہ شافی دا فقہ مالکی دا فقہ حملی دا کیا یہ ساریاں فقہ لوگاں دیاں بنائیاں انہوں سرات مستقیم کیا جانتا ہے سرات مستقیم تے فقہ محمدی دا نام ہے جو میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیتا ہے وہی اصل فقہ ہے وہی اصل حکمت ہے اور وہی سرات مستقیم اسے طرح دشمنان اہل بیعت جو حقیقت اندر اہل بیعت دے ہی دشمن سر انہوں نے نام رکھے ہیں محبے اہل بیعت اور نام رکھے ہیں اپنا اسی مومنین ہیں اسی بڑے وڈے مومن ہیں اسی سید انہیں ہیں اسی آل رسول انہیں ہیں اسی اہل بیعت دے بڑے جید گانے ہیں اور اندر سارا زہر اہل بیعت دے خلافی زبان درازی ہیں صحابہ دے خلافی زبان درازی ہیں تو بہرحال بڑا بڑا فتن ہے انتہائی سغل وطن ہے ضرورت اس بات دی اس وطنے نو پہچانے آ جائے ادھا رج کیتا جائے اور قرآن و حدیث جو جو صحابہ دی عظمت اللہ نے بیان کیتی ہے جو شان بیان کیتی ہے جو مکام اور مرتبہ بیان کیتا ہے انہوں اپنے دل و دماغ اندر بٹھایا جائے جو آیات شروع خطبے اندر میں تلاوت کیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہ آیتہ اندر اسے بات تا اعلان کیتا ہے کہ میرے نبی دے صحابہ دے بارے کسے فتن ہے کہ کسے غلط فامیدہ شکار نہ ہویا جائے بلکہ صحابہ دے بارے جدو تسی زین اندر بدگمانی پیدا کرن لگو کہ انہوں باتاتے غور کرے آ جائے وہ کیسے عظیم لوگ سن کتنے اعلیٰ لوگ سن انہوں دا مقام اور مرتبہ کے آسی اس بات تے غور کر لیا جائے ایسا نہ ہوئے تسی جہالت اندر غفلت اندر کسے دیاں چکنیاں چوپنیاں اپنی دنیا تے اپنی آخرت تباہ نہ کر لیا جائے بل فتنہ تو اشد من القتل فرمایا فتنہ قتل نہ لو بھی زیادہ سکتو دا ہے جنہوں کی تے لڑائی ہوئے وہ تے بندے دی جان جان دی ہے لیکن فتنہ دین دے حوالے نہ دوری اسلام دے حوالے نہ دوری اس قتل تو بھی زیادہ سکتے جنہوں بندہ ایدہ شکار ہو جائے بندے دا ایمان بھی جان دا ہے تے بندہ جنت دا مہمان بنان تو بھی جان اس واسطے غور کرنا کہ آنہ لوگاں دی عزمت سی کہ آن شان سی جنہ دے بارے آج یہ فتنہ کھڑا کر کے زبان درازیاں کر دینے تو ساڑا حق بند ہے انہ دی عزمت انہ دی شان انہ دا مقام انہ دا مرتبہ سکر کیتا جائے تاکہ ساڑے ذہن صاف ہو جان اس قسم دے فتنہ وزی فتنہ سمجھئے اور اپنی آخرت تھی فکر کرئیے اللہ صحابہ اکرام نال اس محبت تھی وجہ تو اللہ انہ نالسانو اپنی جنت حق دار بنا دے کہ آزمت سی کہ آشان سی قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا وَالَمُ أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِیْعُكُمْ فِي كَسِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْنِتُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ عَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْقُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْإِسْيَانِ اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَنَحْكِيمُ قرآن دے الفاظ دے گھار کرنا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے فرمایا وَالَمُ أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اے دنیا جہان دیو لوگو کن کھول کے سن لوو وَالَمُ چَنگی طرح جان لگو اچھی طرح دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے دماغ دیاں تختیاں تے بات نکش کر لو اَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ میرے نبی دے صحابہ تے نیا عظمتہ والے نے او تے نیا شانہ والے نے ایسے عالی لوگ نے کہ اِنہ دے اندر میرے پیغمبر اُٹھ دے بھئیندے نے اِنہ دے اندر میرے آخری پیغمبر مبعوس نے اِنہ دے اندر اللہ دے رسول موجود نے نویو تیو کم فی کسیری من الامر اللہ نے تم اے میرے نبی دے صحابہ اگر میرے پیغمبر نو تجھی مشورے دے وو تے میرے پیغمبر تو آٹے مشورے تے عمل نہ کرن وہ اللہ دی وہی تے عمل کر لین تے اپنے دلم در افسردگی پیدا نہ کریا کرو میرے پیغمبر اگر تو آٹے سارے آدیاں گلہ مننیاں شروع کر دیں گے تے تو آٹے سارے آندے مختلف زینوں انگے ایک دی بعد مننگے تے دوسرا نراض ہو جائے گا دوسرے دی مننگے تے تیسرا نراض ہو جائے گا تے تو آٹے واسطہ ہی ہے پھر مشکل پیدا ہو جائے گی لہٰذا اگر میرے پیغمبر تو آٹے کی سے مشورے نو رد کر دیں تے رب نے دے اندر تو آٹے واسطہ بڑی خیر پیدا کر دیتی ہے میرے نبی دے سے آبا مشورہ رد ہو جائے پریشان نہ ہو جائے اس بات نو یاد کرے آجے کہ اللہ نے تو آٹے واسطہ ایمان و تو آٹے محبوب تے پسندیدہ چیز بنا دیتا ہے ولیکن اللہ حبابہ علیکم الیمان ایمان رب نے تو آٹے لسیز چیز بنا دیتا ہے پیاری چیز بنا دیتا ہے شرف پیاری چیز نہیں بنائی وزیانہو فی قلوبکم عرش والے رب نے ایمان و تو آٹے سینے اندر اور تو آٹے دل اندر پھبا دیتا ہے سجا دیتا ہے مسیم کر دیتا ہے وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَان فرمایا میرے نبی دے صحابہ انہیں اچھی شان والے نے اینا اچھا مقام تے مرتبہ میں رب نے اینا دے دل اندر کفر دی نفرد پیدا کر دیتی ہے بڑے کبیرہ کناہ دی نفرد پیدا کر دیتی ہے والے ایسیان تے ہر قسم دی نافرمانی دی نفرد پیدا کر دیتی ہے اور میں رب پیلان کر رہا اولائی کا ہم راشدون اے لوگ ہدایت دے آلہ میار رشد اتے نے اولائی کا ہم راشدون ہدایت دا سب تو اچھا میار رشد فرمایا اے راشدین نے رشد والے لوگ نے فضل من اللہ و نعمہ اللہ نے اینا تے فضل کر دیتا ہے اینا تے انام کر دیتا ہے واللہ علیم حکیم تے رب جان دے رب حکمت والے اللہ نو پورا پتا سی میرے نبی دے صحابہ اس فضل تے نعمت حق دار نے تائیں اللہ نے انا تے انام کی تائیں کیسی شان کیسا مقام کیسا مرتبہ بیان کیتا ہے قرآن دے الفاظ دے غور کرنا فرمایا فالمو انہ فیکم رسول اللہ وہ لوگو اے نبی دے جان سارتی انہی عظمت والے نے نبی دے یار انہی آنشانہ والے نے میرے نبی دا اٹھنا بھی انہ دنال میرے نبی دا پیٹنا بھی انہ دنال میرے نبی دا چلنا بھی انہ دنال میرے نبی دا پھرنا بھی انہ دنال میرے نبی دا سفر بھیئے نا دے نال میرے نبی دا حضر بھیئے نا دے نال میرے نبی دی مکی زندگی بھیئے نا دے نال میرے نبی دی مدری زندگی بھیئے نا دے نال میرے نبی دا پدر بھیئے نا دے نال میرے پیغمبر دا اہد بھیئے نا دے نال میرے پیغمبر دا خندق بھیئے نا دے نال میرے پیغمبر دا طبوک بھیئے نا دے نال میرے پیغمبر دا فتح مکہ بھیئے نا دے نال میرے پیغمبر دا غزوہ موسیقا 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 زبان کھولن تو پہلا سوچ لیں میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا ابو شبیان دے بارے زبان کھولن تو پہلا سوچ لیں میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا ابو شبیان دے بارے زبان کھولن تو پہلا سوچ لیں میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا ابو شبیان دے بارے زبان کھولن تو پہلا سوچ لیں میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا ابو شبیان دے بارے زبان کھولن تو پہلا سوچ لیں میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا ابو شبیان دے ب والم نفیق مرشول اللہ اس جملہ ہی اتنے پیار والا ہے میرا دل کر دے میں بار بار ہی پڑھ دا رہاں نبید صحابہ تو آڈیے ہوئی شان بڑیے کہ رب نے قرآن جلان کر دیتا ہے تو آڈے نال میرے پیغمبر نے میرے پیغمبر دا چھینا میرے پیغمبر دیاں خوشیاں میرے پیغمبر دیاں گھمیاں میرے نبید یاران دے نال نے فرمایا چنگی طرح ایک آل یاد کر لو اپنے دھیلو دماغ دیاں پھٹیاں کھول کے اپنے دھیلو دماغ ہم درے بعد نقش کر لو میرے نبید سے آبانل میرے نبی پیغمبر موجود نے آخری پیغمبر نال موجود نے جسرور رب دے پیغمبر ہی نہیں بلکہ قرآن اعلان کر رہے آیت اللہ ہی فہو کا عیدی جتھے میرے پیغمبر نے وہ تھے میرے رب بھی موجود نے میرے رب دیاں رحمتہ موجود نے مانا کیے رب موجود نے میرے رب دیاں رحمتاں موجود نے میرے رب دیاں برکتاں موجود نے میرے رب دیاں بخش جاں موجود نے میرے رب دیاں موجود نے جتے میرے پیغمبر نے وہ تھے نبی دے یار نے جتے نبی پاک تے رحمتاں برکتاں تے بخش جانے وہ تھے رب نے نبی دے یاران تے بھی بخش جدہ اعلان کر دیتا ہے لہٰذا زبان کھولن تو پہلا اے ویغ نہیں کہ میں نبی دے یاران تے زبان نہیں کھول رہا میں نبی دے یاران تے یار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے زبان کھول رہا تے نبی پاک تے زبان کھولن رب دنیا میں برباد کر دن دائی تے اللہ آخرت میں تباہ کر دن دائی ایسے عظیم لوگ نے کیا انداز اللہ نے اختیار کیتا ہے اللہ فرمان دینے میرے نبی دے یارو میرے پیغمبر تو اڈین المشورہ کر دینے تے کہ میں اپنے پیغمبر نو حکم دیتا ہے وَشَاوِرُمْ فِي الْأَمْرِ فَائِزَا عَزَمْتَ فَتَوَقَلْ اللہ اللہ اے نا نل مشورے کرو تے جدو مشورہ ہو جائے توقل میرے رابطے کرو اے میرے نبی دے و جان سارو تُسی اپنی اپنی لائے پیش کرو میرے پیغمبر پا باندھ نہیں تو آڈی لائے تے عمل کرن کیوں وجہ کیے تُسا اپنے ذین نل گل کرنی ہے میرے پیغمبر نے عمل کرنا ہے تے راب دی وحی نل عمل کرنا ہے تو آڈا ذین تے راب دی وحی خیر و برکت اندر برابر ہے نہیں ہو سکتی لہٰذا پریشان نہ ہویا کرو جی تو آڈا کسی پہلے مشورہ رہا جاندہ ہے تو آڈے دل تے بات بری گھران گزر دیئے تکلیف تے گزر دیئے اگر میرے پیغمبر تو آڈیاں بھاکا مننیاں شروع کر دیئے پھر تُسا ہی مشکت اندر پہ جانا ہے جیوے کہ احادیث اندر قلائل موجود نے نبی علیہ السلام نے حاج کیتا ہے تے نبی پاک دے گے جان ساران دینے اللہ تے نبی جی کیا ہر سال حاج کرنا فرد ہے آپ خاموش رہے نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیتا گیا میرے پیغمبر پھر خاموش رہے تیسری مرتبہ پوچھیا گیا تے آپ فرمان دینے نہیں میرے صحابی ہر سال فرد نہیں تے بات اندر آپ فرمان دینے اگر میں کہہ دن دا ہر سال فرد ہے تے ہر سال فرد ہو جان دا تے ہر سال فرد ہو جان دا انہیں پچھے رہ جانا سکتا ہے اگر میرے پیغمبر ایدی گال مان لیں دے تے مشکل اندر پہ جان دے اے رب نے فرمایا رب تو انہوں مشکل اندر نہیں پانا چان دا مشکل اندر نہیں پانا چان دا تراویہ اندہ مسئلہ آیا نبی علیہ السلام نے تین دن جماعت کروائی سوی آبادہ شوق سی اسرار سی کیا ہونا ہوئے میرے پیغمبر سانو روزانہ جماعت کروان آپ نے جماعت تین دن تو بات چھوڑ دی تھی تے خدشا کی ظاہر کی تا کہتے اللہ تو آڈا شوق وے کے فرض نہ کر دے فرض ہو جائے گی تے تو آڈے تے مشکل بن جائے گی کیا عظمت ایسے آبادی کہ اللہ نے اسے آبادہ مشکل اندر پیناوی گوارات برداس نہیں رب فرما دے نے میں تو انہوں مشکل اندر نہیں پانا چان دا اللہ مشکل اندر نہیں پانا چان دے پھر نبی دے یارہ نل تسان کرنا کی چان دے ہو تھی پسند کر دے اور نبی دے یارہ دے بارے فرمایا وَلَاکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِمَا میں مشکل نہیں پسند کر دا نبی دے یارہ دے بارے میں نوں پسند کی ہے میں نبی دے یارہ دے تھیل اندر انہ دے سینے اندر ایمان انہ دی پیاری محبوب تے لذیر چیز بنا دیتی ہے میں چاننا انہ دے تھیل اندر ایمان جڑانا وہ محبوب بن جائے ایمان دی لذر مل جائے انہ دے ایمان کا پیار نصیب ہو جائے کہ ایمان وعلا ہونا یہ اتنا کمال نہیں جتنا بڑا ایک کمال ہے کہ ایمان انسان دی مضبوط تے محبوب تے پیاری اور مزیدار چیز بن جائے کہ انہ دے ایمان نہ لوگتے کوئی شہ چنگی نہ لگے کہ ایمان دا اللہ میں آرے فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام دے پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک میں ایمان ہونا دی ایمان ہے اجدہ فسادی کہہ رہے ہیں یہ مومن نہیں سن کہ نام رکھے ہیں اپنے فتنے دا کہ میں جی بس مسلمانہ نیوٹرل مسلمانہ میرا کسے فرقے نہ تعلق نہیں سب تو بڑا فرقہ بھی تے رہے سب تو بڑا فتنہ بھی تے رہے اور فرقہ کی نوان دے رہے جڑا منحجے سے آبا تو دور ہو جائے اور فرقہ کی نوان دے رہے مسلمانہ دیئے کہ جماعت جو چودہ سو سال ایک عقیدہ تے کھڑی ہے اس عقیدے تو مسلمانہ دے اندر دھرار پیدا کر کے دور کر دیتا جائے کہ فرقہ ایدہ نام ہی ہے فتنہ بھی ایدہ نام ہے لیبل لائے اور اتنے منافقے ہیں لیبل لائن اندر بڑے اللہ نے قرآن اندر نشانی بیان کی تھی فرمایا وائدہ قیلہ لہم لا تفسیدو بالارضی قالو انما نحنو مسلحون جنو انہا بدبختانوں کیا جاندہ نا زمین چے فساد نہ کرو جب کو اندرے اسی تے فسادی نہیں انما نحنو مسلحون اسی تے مسلح ہیں اسی تے اصلاح کرنے ہیں اسی تے تزنے ہیں مولمیاں ڈنڈی کی تھے ماری اچھا جی مولمیاں کیوں ڈنڈی ماری وہ مولمیاں کربلادیاں صحیف تے من کرتر ویعتاں بیاننے کی تھی ہیں قرآن تیس بیان کردینے سے ابا این بیعت دا پیار بیان کردینے ڈنڈی ماری قرآن تیس بیان کرو اے ڈنڈی ہے تے موضوع من کرتر ویعتاں بیان کرو تے فیرہ ہے جی اے بندہ حق کو ہوئے نام رکھے نہیں اسی مسلح ہے اللہ فرمان دینے اللہ انہم ہم المفسدون آشربی گرامر تو تُسی واقف ہندے اتنی تقید کیتی ہے فرمایا اللہ خبردار انہ بے شک ہم اے ہی لوگ ہم المفسدون فیرہ کیا اے ہی لوگ فسادی نے فرمایا ہے فسادی نے وَلَاكِلَّا يَشُعُرُونَ اے ڈے فسادی نے انہوں یہ بھی نہیں پتا ایسی فساد کر رہے ہیں ہم پہے اسی آنے کی ہم پہے اسی جناب اسلاح کا نام بدل کے رب نو دسنا چاندے رب بندہ ہے فسادی نے آنے نے نہیں نہیں اللہ جی تو انہوں پتا نہیں اسی تو انہوں دسنے اسی اسلاح کرنا نہیں اے ہوئی کردار اے نہ بدبست لوگ آنے شوشل میڈیا تے بیٹھ کے اسلام دا روپ اپنا کے انہوں صحابہ دے دشمن اہلِ بیعت دے دشمن دین دے دشمن اور یہودیاں دے ایجنٹ یہودیاں دی زبان پر لنوالے ظاہر کی کرنا ہے کوئی اسی بازی نہیں نہیں اسی اسی حقیقت بھی آنے اسی حوالے دینے ہیں اسی حوالے دین دی باری آئے ساریاں مان کرتے تھے موضور وحطہ بیان کرنی ہیں تو بہر ہر رب پہ کہہ رہے ہیں میرے نبی دے سارے سے آبا مومن نہیں ایمان ہونا دی پیاری تے مزیدار چیز نہیں اللہ فرمان دے نے میں ایمان ہونا دے دلان در پھباوی دیتا ہے سجاوی دیتا ہے میں مزید میں کر دیتا ہے جنا دے دلانو رب ایمان نا المزید کر دے وے اور اعلان کرے اینا دے دل ایمان نا المزید اینا دے دل اہلِ بیعت دے بارے دشمنی نہیں رکھ سکتے کتنی بڑی دلیل اللہ دے قرآن حضرت امیر معاویہ ہون حضرت ابو سبیان ہون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی دا کوئی صحابی اہلِ بیعت دا دوسرے نہیں نہ اہلِ بیعت دا بوغد رکھن والا ہے آئے جی بوغد کیوں نہیں جی اچھا کی بوغد ہے جی ایک ہو جی جے بوغد نہیں تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انہ جنگے جمل کیوں کیتی ہے جنگے سفین کیوں کیتی ہے اچھا تو انہوں پتا لگیا چودہ سو سال بعد وہ نہ دے دیل اندر بوغد سی تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نہیں پتا لگا کہ انہوں دے دیل اندر بوغد ہے میرے باپ دا میں انہوں دے ہاتھ خلافت دی بیعت کیوں کر رہے ہیں تو انہوں پتا لگ گیا بوغد دا کہ میرے پیغمبر علی السلام نو نہیں سی پتا لگا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا سی اے میرا بیٹا ان ابنی حاضر سید اے میرا بیٹا سردار ہے لَأَلَّ اللَّهَ يُسْلِهُ بَيْنَا فِيَا تَعِنِي عَزِيمَ تَعِنِي مِنَا الْمُسْلِمِينَ اے مسلمانہ دے وہ عظیم عظمت والے شان والے گروہ دے درمیان صدا کروائے گا اگر بوغد سی میرے پیغمبر نے عظمت والا گروہ کیوں قرار دیتا اور انہوں نے مسلمان کیوں قرار دا حیاء نہیں آئی میرے پیغمبر علی السلام دے فرمان دے خلاف پورا پراپے گھنڈا کر کے فتنہ کھڑا کرن دی قیامت والے دن میرے پیغمبر علی السلام دا سامنا تھا انا منو محبت ہے اے دا نام محبت ہے طریق دیاں چوٹیاں روایتانو مان کرت باتانو بیان کریں اور آکھیں اے محبت ہے جا دینو تیری اے محبت مبارک قرار قیامت دینو اے گا طریق دیاں چوٹیاں روایتان دی محبت لے کے اللہ دی عدالت اندر پیش ہوئے گا اسی قرآن و سنت دی اوہ محبت لے کے پیش ہوں گے جو قرآن و حدیث نے بیان کی تھی ہے صحابہ دے نال اہلِ بیعت دے نال اسی اہلِ بیعت دے صحابہ دی اوہ محبت لے کے اللہ دے تراسو اندر جنہوں اے محبت تولی جائے گی قابد رب دی قسمے اس محبت دا فضل ہوئے گا تیری محبت رب پوڑے دی پوکڑی اندر ستے گا وَالَمُوا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ مَا عَيْشَىٰ دے بارے زبان کھولن تو پہلائیں اے گال زین رکھ نہیں کہ مَا عَيْشَىٰ نَل میرے پیغمبر نے زندگی گزاری ہے میرے پیغمبر تھا حرم سی میرے پیغمبر نہ دن رال گزری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا دے بارے زبانہ کھولنیا قدی ماز اللہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہا دے خلاف انہا میں بھاگی کرو بھی شمنہ اور انہا نو ظالم کرو اندر بھی ماز اللہ سنما ماز اللہ سمجھنا حیاء کر وَالَمُوا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اے مَا عَيْشَىٰ ہوئے جنہا میرے پیغمبر نے اپنی زندگی گزاری ہے اور فرمایا کہ مِنہا سب نو زیادہ پیار ہے مَا عَيْشَىٰ نَل پیار ہے مبیرِ سلام دا کلمہ پڑھ کے مَا عَيْشَىٰ دے بارے زبان پھولنا ہے قرآن میں محبہ اہلِ بیدہ اپنے چوٹے داوے اپنے کور رکھ اللہ نے سانو قرآن حدیث دی بصیرت دیتی یہ ہسی پہچان گئے ہیں تیرا بہل بڑا فتنہ ہے نام بدل کے تو مسلمانہ دے اندر ایک فرقہ اور فتنہ کھڑا کیتا ہے تیرا انچام اگر تو اسے ڈگر تے رہا قوبہ نہ کیتی تیری دنیا میں برباد تیری آخرت بھی برباد مستلائے نے بڑیاں بڑیاں اوکھیاں کاٹیاں اندر صحابہ دا ایمان ڈھولیا نہیں بلکہ پہلہ نالوں میں زیادہ پڑ گیا ہے قرآن خواہی دیندہ ہے میدانِ اوہت و وابسی ہے نبید صحابہ زخمانالچور نے ستر نبید چانسار شہید ہو گئے نے حتیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام بھی زخمی نے آپ دا سر مبارک بھی زخمی ہے آپ دے تانک مبارک دا ایک حصہ بھی شہید ہو گیا ہے انہا حالات اندر جدویں افواہ پھیلائی گئی کہ کافر جڑھ نے دوبارہ لسکر کشی کر کے تو آڈے تے حملہ آور ہو رہنے تے قرآن اعلان کر رہے ہیں جدو میرے نبید صحابہ نو ٹھرایا گیا تمکایا گیا زخمہ دینال تو آڈے جسم چورنے تو آڈے تے دوبارہ کافر حملہ کر رہنے اللہ فرمان دینے ایسر گھل نے انہا دے ایمانو مزید بڑھا دیتا ہے دولے نہیں بلکہ قرآن نے نقشہ کیجئے ہے ذرا قرآن دے الفاظ سنو تے اپنے ایمانو تازہ کر لو سورہ آل عمران فرمایا اللہزین کالا لہم النازو انہا سکت جمعو لکم فخشوہم فزادہم ایمانا انہا دے ایمان بڑھ گیا کنہ بڑھ گیا تے انہا اپنی زبان تو آکیا وکالو حسبون اللہ ونعم الوکیل سنو ساڑا رب کا بھی ہے تے رب بہترین کار سا دے اللہ انہا دے انہا دا ایمان بڑھ گیا ایمان نہیں ڈولیا سولی تے پندیاں سے لیٹ گئے بھی انہا دا ایمان نہیں ڈولیا میرے بلال نو دیکھ لو میرے خوبیب نو دیکھ لو سولی تے چڑھ گیا نے پر ایمان نہیں ڈولیا جہوں کہ کین والا بھی ایسے واسطے ترجمان نہیں کر گیا انہا دا ایمان کینا مضبور کیسا مزیر کسے حالت اندر نہیں ڈولیا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا پکے آنو روٹی تے تیسے آنو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا او کل میں شادت نو سولی تے چڑھ گیا پڑھنا پڑھونا محمد نے دسیا چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کینا مضبوطے فرمایا ولیکن اللہ حبابا الیکم الیمان وسیعنو پی قلوبکم وکر رہا الیکم الکفر والفسوک والیشیان فرمایا اللہ نے صحابہ دیتی لاندر کفر دیوی نفرد پیدا کر دیتی ہے کبیرہ گناہ دیوی نفرد پیدا کر دیتی ہے تے ہر قسم دینا فرمانی دیوی نفرد پیدا کر دیتی ہے سارے صحابہ گناہ فستو خجور تو نفرد کر رہا لے یہ ہوئی وجہ ہے کہ جنہوں صحابہ اکرام نے دسیا گیا اللہ نے اچھیل حرام کر دیتی ہے انہیں نفرد سی آجتا لگتو کیاں سن ادھے باوجود نفردیں نیزی اونا اے نہیں آقے آسانوں لاتلہ گئیے سوچانگے سمجھانگے غور کرانگے پھر چھٹانگے نہیں ایدرو اعلان ہویا ہے ربنے شراب ارام کر دیئے حجروں مدینے دیاں کلیاں اندر سیابہ نے شراب دول رہی کہ بس آج تو بس شراب نہیں بھی اتنی نفرد یہ نہیں ساڑے ایمان دی طرح ایمان دا دعوی ہوئے گناہ کر دے جاؤ دسی جاؤ اصلاح کری جاؤ پھر بھی گناہ نہیں چھوڑنا سیابہ دا ایمان کتنا آل ہے چون ہی پتا چلے ہے فوراں نفرت کر کے انا ہر گناہ چھوڑ دیتا ہے اولائے کا ہمو راشدون کیسی تاقیر اولائے کا یہ ہوئی لوگ نے ہم اللہ فرمان دے نے اے ہی لوگ نے جوے حسین ہی بار بار تاقیران دے او یار اے ہی اے ہی جیری گھن لے نا اے گن میں تے نو داز رہے ہاں ترین چار بار یہی آنے ہاں اے ہی گن اے ہی گن سمجھا رہے ہاں اللہ کہہ رہے نے اولائے کا اے ہی لوگ نے ہم اے ہی لوگ نے راشدون اے ہدایت دے اللہ میں آتے جنہاں رب ہدایت دے اللہ میں آتے رشتے قرار دے وے انہاں کیا جائے ان سے آبا اہلِ بیعت دے بارے بغض رکھتے سن فرمایا فضل من اللہ ونعمہ دنیا دے کسے بندے دا اعلان نہیں رابدہ فضل تے او دا انام واللہ علیم ان حکیم اللہ اے میں کسے نو فضل نہیں دے دن دا اے میں انام نہیں کر دن دا اللہ جاندہ بھی ہے حکمت والا بھی ہے علم اندر سی کہا لوگ صحابی بنن دے لائق نے حاکدار نے انہو اے شان ازمر ملنی چاہی دیئے لہذا اللہ جاندہ سی اللہ نے اپنے علم دی بنیاد دے انہو صحابیت دے شرف نال ہم کے نار گیتا ہے قیامت تک آن والے باقی لوگا انہو اللہ نے شرف کیونے جتا رب جاندہ ہے کہ صحابیت دے شرف دے لائق نہیں سن وہ صحابہ صحابیت دے شرف دے لائق سن اللہ جاندہ ہے جیڑا انہو دے بارے زبان درازی کرتا ہے وہ دسنا جاندہ ہے رب انہو اللہ جی تو اڑے علم دے مازاللہ غلطی لگ گئی ہے تو انہو پتہ ہی نہیں لگا اے فلانے دے دل اندر بھی بھوگا سے فلانے دے دل اندر بھی نفا کے فلانہ بھی منافق سی فلانہ بھی اتو اتو مسلمان سی فلانہ بھی اینجزی رب کہہ رہے ہیں میں جاننا میں تان سے آپیت دے شرف دیتا ہے رب یہ بھی جاندہ ہے انہو دا دشمن کو انہیں اللہ انہو پورا پتہ ہے آج پاکستان دے قانون اندر اگر انہو دے ہاتھ لمبے نے انہو عدالت کج نہیں آن دی لیکن اللہ دی عدالت اندر رب انہو میں جاننا میں سرے سرے دا حساب لینا سیابا دی دشمنی دنیا آخرت انسان دی برباد کر دن دی ہے اس واسطے سیابا نل پی آج انہو دے بارے محبت عقیدت شریع البخاری دی عدیر فرمایا بندہ انہو دے نالی جنت جائے گا جنہو پیار کر دے جیسے آبا نال سچا پیار ہے جیسے آبا نال جنت ملے گی جی انہو نال اداوت اور بغزے اور ابو جال اتبا شہبان جنہو انہو انہو نال بغزی انہو دے نال کانا انسان دی جہنم بن جائے گا معاملہ انسان نو اللہ نے واضح کر کے دست دیتا ہے لہٰذا جیدہ چی چند ہے صحابہ دے بارے اگر زبان کھول کے آخرت برباد کرنی ہے تو انہو اپنے ہاتھ اندرے اگر چند ہے صحابہ نامتہ والی جنت ملے اپنی زبان بھی بند رکھے اپنے دل و دماغ نومی صحابہ دے بو افکینے تو پاک رکھے اللہ سے ایمان اندر اسلام اور عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم